پیارے بچوں شہر کے بازار میں ایک موچی کی دکان تھی موچی کا نام فضلداد تھا جو نئے جوتے بنانے کے علاوہ پرانے جوتوں کی مرمت بھی بہت اچھے سے کرتا تھا فضلداد نے ایک کتہ بھی پال رکھا تھا جو سارا دن اس کی دکان پر رہتا تھا گرمیوں کی ایک دوپہر میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس گھنگرالے بالوں والا ایک لمبا چوڑا شخص فضلداد سے اپنے لیے نئے جوتے بنوانے آیا جیسے ہی وہ دکان میں داخل ہوا فضلداد کا کتہ اس کی طرف مو کر کے بھونکنے لگا فضلداد کا کتہ بہت اکل مند تھا وہ کبھی کسی پر بلا وجہ نہیں بھونکتا تھا خاص طور پر فضلداد کے گاہکوں پر تو بلکل بھی نہیں فضلداد نے کتے کو ڈانٹ کر خاموش کروایا اور اجنبی گاہک کے پیر کا سائز لینے لگا ساتھ ساتھ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کتہ کیوں بھونک رہا تھا فضلداد نے گاہک کو بتایا کہ اس کا جوتہ ایک دن میں تیار ہو جائے گا وہ کل شام کو اس کی دکان سے آ کر جوتہ لے جا سکتا ہے گاہک نے جوتوں کی قیمت کی پیش کی ادائیگی کی اور کل ملنے کا کہہ کر دکان سے روانہ ہو گیا گاہک کے روانہ ہوتے ہی فضلداد کا کتہ بھی خموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا کافی دیر بعد جب وہ آیا تو اس کے پیروں اور ٹانگوں کے نچلے حصے میں کیچڑ لگا ہوا تھا فضلداد نے ایک نظر کتے پر ڈالی اور اپنے گاہک کے لیے نئے جوتے بنانے میں مصروف ہو گیا جس نے اپنا نام جگہ بتایا تھا اگلے دن جب وہ جگہ نام کا گھنگرالے بالوں والا گاہک اپنے جوتے وصول کرنے آیا تو فضلداد کا کتہ اسے دیکھ کر پھر بھونکنے لگا فضلداد سوچنے لگا کہ یہ ماجرہ کیا ہے جگہ نے اپنے چمڑے کے جوتے پہن کر دیکھے اور فضلداد کی تعریف کی پھر کتے کو گھورتا ہوا دکان سے روانہ ہو گیا اس کے جانے کے چند منٹ بعد کتہ بھی خموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا جب کتہ واپس آیا فضلداد نے دیکھا اس کی ٹانگوں پہ لگے کیچڑ کے ساتھ سفیدے کے درخت کے پتے بھی لگے ہوئے ہیں ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ شہر کے گورنر کے محل میں چوری ہو گئی ہے چور گورنر کا سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے تھے گورنر نے اعلان کیا کہ جو کوئی چور پکڑنے میں پولیس کی مدد کرے گا یا اس کا لوٹا ہوا خزانہ واپس لے آئے گا تو گورنر اپنے خزانے میں سے اس شخص کو بہت سے انام و کرام سے نوازے گا یہ سن کر فضلداد نے سوچا کہ اسے ڈاکو پکڑنے کے لیے گورنر کی مدد کرنی چاہیے یہ سوچ کر وہ اپنے کتے کے ساتھ گورنر کے محل میں پہنچ گیا اور چوروں کے جوتوں کے نشان ڈھونڈنے لگا جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ چوروں کے جوتوں کے نشانات میں اس جوتے کے نشان بھی شامل ہیں جو اس نے چند دن پہلے جگہ نام کے گاہ کو بنا کر دیئے تھے جب کتہ پہلی دفعہ جگہ پر بھونکا تھا تو فضلداد نے اس کے جوتوں کے نیچے ایک خاص ڈیزائن کا تلہ لگایا تھا تاکہ اگر یہ شخص چور ہو تو آسانی کے ساتھ شناخت کیا جا سکے جب فضلداد نے جگہ کے جوتے کے نشان ڈھونڈ لیے تو اسے پتہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے وہ فوراں اپنے کتے کے ساتھ برساتی نالے کی اس جانب گیا جہاں سفیدے کے درختوں کا جنگل تھا کیونکہ کتہ جب جگہ چور کا پیچھا کر کے واپس آیا تھا تو اس کے پیروں میں کیچڑ اور سفیدے کے پتے لگے ہوئے تھے برساتی نالے کے قریب جاتے ہی کتے نے فضلداد کی رہنمائی کا فریضہ سنبھال لیا اور اسے جنگل میں بنی اس جھونپڑی میں لے گیا جہاں پر جگہ نام کچور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گورنر کے محل میں واردات سے پہلے پھیرے ہوئے تھے لیکن اب یہ جھونپڑی خالی تھی وہ لوگ یہاں سے جا چکے تھے جگہ جاتے ہوئے اپنے جوتے اور سیاہ رنگ کا لباس بھی جھونپڑی میں چھوڑ گیا تھا خالی جھونپڑی کو دیکھ کر مایوس ہوئے فضلداد جگہ کے کپڑے دیکھ کر پر امید ہو گیا اس نے اپنے کتے کو جگہ کے کپڑے اچھے سے سنگا دیئے بچوں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کتوں کی بعض نسلیں خاص طور پر بلڈ ہاؤنٹ میں سنگنے کی بے پناہ صلائیت ہوتی ہے انہیں ایک دفعہ کسی کے استعمال کی کوئی چیز سنگا دی جائے تو پھر یہ میلوں تک جسم کی بو کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتے ہیں آج کے اس جدید دور میں بھی اعلیٰ تربیت یافتہ جرمن شیفرڈ پوائنٹر لیبرڈار ری ٹریزر کتے دنیا بھر کے ائر پورٹس پر منشیات دھماکہ خیز مواد اور ممنوع اشیاء کی تلاش کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ تحقیقاتی ادارے اور پولیس مجرموں کی تلاش اور تاکب کے لیے ان تربیت یافتہ کتوں کو استعمال کرتی ہیں ائر ہم اپنی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں فضل داد کا کتہ جگہ کے کپڑوں میں سے اس کے جسم کی بو سونگ کر بھونگتا ہوا ایک جانب دوڑتا جا رہا تھا راستے میں وہ کئی جگہ رکھ کر کچھ سونے کی کوشش کرتا پھر آگے بڑھ جاتا جنگل میں بہت اندر جا کر فضل داد کو ایک جھونپڑی نظر آئی اس نے اپنے کتے کو تھپکی دے کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر دبے پاؤں چلتا ہوا جھونپڑی کے قریب گیا اس نے لکڑی کی درست سے جھانک کر دیکھا تو اسے تین ڈاکو نظر آئے جن میں جگہ نام کا وہ شخص بھی شامل تھا جس نے فضل داد سے اپنا جوتا بنوایا تھا فضل داد خاموشی سے لوٹ آیا اور شہر کی پولیس کو اطلاع دی کہ گورنر صاحب کے محل میں چوری کرنے والے لوگ جنگل میں جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں پولیس نے فوراں کاروائی کرتے ہوئے ڈاکووں کو جھونپڑی پر شاپا مار کر گرفتار کر لیا اور ان سے گورنر کے محل سے لوٹا ہوا سارا خزانہ برامت کر لیا جو انہوں نے جھونپڑی کا فرش کھود کر زمین میں چھپا رکھا تھا گورنر فضل داد اور اس کے کتے کی ذہانت اور بہادری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اسے دھیر سارے انعام و کرام سے نوازا موسیقی